اسلام علیکم ویڈیو فیملی کیسے ہیں سب بھائی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹک ٹاک ہوں گے الحمدللہ جی ہم بھی بلکل ٹک ٹاک ہیں اور آج جمعہ مبارک ہے اور اصل میں میرا یہ ولوگ تو لگنا کل تھا لیکن بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے اور کچھ طبیعت کی وجہ سے میں یہ کل اپلوڈ نہیں کر سکی اور آج وائس آور کر رہی ہوں تو جمعہ والے دن جو ہے ہم اپنے کپڑے ریڈی کر رہے تھے تیاری شیری کر رہے تھے جمعہ کی نماز کے لیے اور پھر اس کے بعد ہم نے افطاری بنانی دی مطلب ماشاءاللہ ماشاءاللہ آج جو ہے وہ ہو گیا جی عرم جانو مبارک کا تیسرا جمعہ تھا میرا خیال ہے یہاں تو جمعہ کو عید آئے گی اور یہاں پھر یہ ہوگا کہ پانچ جمعہ ہو جائیں گے کچھ مطلب ہوگا اس میں سے اب دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ زیادہ چانسز کی طرف چاہتے آج ہے یہ میرا اچھا آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ ہر فرائیڈے کو وہ فائٹ وائٹ سوٹ کیوں پہنتی ہے تو بس مجھے لائٹ کلرز جو ہے نا مجھے بہت پسند ہے شروع سے بڑے پسند ہے اور میں نے ہمیشہ مجھے نا سب کا کرتے تھے کہ تم اتنی چھوٹی ایج میں اتنے بوڑوں والے کلر کیوں پہنتی ہو لیکن پتہ نہیں کیوں مجھے لگتا ہے لائٹ کلرز میں نا بندہ بہت ڈیسنٹ سا لگتا ہے اور مطلب وہ بڑے اچھے لگتے ہیں پہنے ہوئے تو میں ہمیشہ سب کی باتیں سن کے بھی نا کہ لائٹ کلر کیوں تمہیں اتنے پسند ہیں یا جو وہ بھی ہے میں ڈارک کلر بہت کم لیتی تھی اگر ڈارک لیتی بھی ہونا تو اس میں مجھے جیسے بلیک بہت پسند ہے نیوی بلو ہو گیا مطلب اس طرح کے جو ڈارک براؤن اور اس طرح کے کلر جو مجھے پسند ہے ڈارک گرین جو ہوتے ہیں نا وہ کچھے پیلے سے رنگ وہ مجھے تو بلکل نہیں پسند اور میں نے کبھی اس طرح کے پینے نہیں کھلا ہوا رنگ جس کو آپ کہتے ہیں نا شوک کلر وہ بہت کم میں پہنتی ہوں مجھے اس طرح کے کپڑے جو ہے نا پتہ نہیں کیوں مجھ سے نہیں پہنے جاتے اس کا جو دوبٹا ہے وہ اتنا کوئی کلر فل اور اتنا پیارا تھا چینہ سل کا دوبٹا تھا اور یہ بھی میرا سوٹ نا جب میں دوبئی آئی تھی خود آئی تھی میں لاسٹیئر تو تب میں لے کے تھی اور یہ ایسے کا ایسا پڑا ہوا تھا جب میں یہاں آئی تو میری ساری جو ڈریسنگ کے چینج ہوگی سب سے پہلے تو میں نے سلون میں کام کیا تو وہاں پہ صرف میں جو ہے پینٹ شرٹ پہنتی تو میں نے آکے میکس سے بہت ساری شرٹس لین تھی تو میں وہی پہنا کرتی تھی پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ لانگ میں کسی جس کو کندورا بھی آپ بولتے ہیں وہ بہت چلتا ہے تو پھر میں نے وہ سب تقریباً آل موسٹ بھی پہنتی تھی وہ اتنا کمفرٹیبل ہوتا ہے مطلب اس میں آپ ہوتا ہے کہ ٹراؤزر پہن رہے شیئر پہن رہے دپٹہ ساتھ لے رہے ہیں تو اس میں بس آپ پہنیں اور ساتھ میں ایک میچنگ سکاف لے لیں تو وہ اتنا اچھا لگتا ہے نا تو میرے پاس زیادہ ترجم بلکہ آپ نے میری ویڈیوز میں بھی دیکھا ہوگا کہ میں زیادہ کندورا ہی پہنا ہوا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں کوئی نہ کوئی میچنگ سکاف لے لیتی ہوں زیادہ گھر میں میری یہی ڈریسنگ ہوتی ہے یہ تو جمعے کا جو ہے جمعے کہہ رہی ہوں جمعے کو بھی پہنتی ہوں خیرشل واکمیز رمضان میں جو ہے میں نے جتنے بھی کپڑے لیے پاکستان سے وہ سارے میں نے رمضان میں پہنے ہیں تو یہاں پر جی ہم اپنی افطاری جو ہے وہ بنانے آگئے ہیں کچن میں اور سب سے پہلے تو ہے میں نے لائٹس آن کی ہے ساری موبتیاں چلائی ہیں تاہاں کہ تھوڑی فیلنگز مجھے آئے رمضان کی اور ایک تو مرشاللہ جمعہ بھی ہے تو ہم اسی لحاظ سے جو انا موہ کریں گے اب افطاری پر میرے ساتھ آج ہوا کیا ہے دیکھیں ذرا میں آپ کو بتاتی ہوں کیونکہ میری زبا آنکھ کھلی جمعہ پڑا سب کچھ اور اس کے بعد میری آنکھ لگ گئی اچھا اس کے بعد پھر میں اٹھائی اور اتنا لیٹ ہوگی اتنا لیٹ تو پھر میں نے سوچا کہ اب میں کیا کروں مطلب کچھ نہ مجھے لگ رہا ہے ویکنس بہت فیل ہو رہی ہے اور شولڈرز میں بہت پین ہو رہی ہے سر میں بڑی پین ہو رہی ہے مطلب عجیب عجیب سیچویشن ہو رہی ہے تو پھر میں نے آج فروزن پڑے ہوئے تھے سموسے بھی پڑے ہوئے تھے اور فرائز بھی پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ میں فٹا فٹ سے ساتھ میں پیزا آرڈر کر لیتی ہوں اور ساتھ میں مائدہ کو میں نے بولا کہ تم فروٹ چارٹ بنا لو اور ماشاءاللہ آج دیکھیں ہمارے کچن میں کافی چہل پر رونک ہے جو میرے میرے جو اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں ایک جو میرے ساتھ والے روم میں رہتے ہیں وہ تو ماشاءاللہ باقی سب لوگ جو ہے نا وہ جو پہ جاتے ہیں تو بہت ہی کم بنانا ہوتی ہے افتاری کچن میں مطلب جب میں بنا رہی ہوتی بہت سارے لوگوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ آپ کچن میں اکیلی کام کرتی ہیں آپ کہتے ہیں شیرنگ پہ اپارٹمنٹ ہے لیکن شیرنگ پہ کچن ہے ہم نے تو کبھی کسی کو نہیں دیکھا تو چلیں آج دیکھیں میرے پیچھے کتنے لوگ چل پھر رہے ہیں کیونکہ ویکنڈ ہے نا تو ویکنڈ پہ آف بھی ہوتا ہے تو اس لئے سب جو ہیں وہ اپنی افتاری کا کر رہے تھے جی افتاری بنانے کا سب اپنے لگے ہوئے تھے میں نے صرف یہ دو چیزیں بنائی مائدہ نے جلدی جلدی سے فروٹ چارٹ کار دی اور میں نے جو ہے نا وہ پیزا آرڈر کر لیا تھا ساتھ کہ چلیں وہ فرائیڈے تھا اور کچھ مجھے جو ہے نا ایک میں بتاتی ہوں آپ کو ایک روم میں رہتی ہیں ایک بھائی ہیں صرف وہ اکیلی ہیں تو ان کا کوئی بھی نہیں ہوتا تو ان کو نا میں نے پھر کہا تھا کہ آپ نا رمضان میں میں آپ کو سہری افتاری کروں گا تو سہری تو وہ نہیں کرتے انہوں نے بولا کہ میں سہری میں صرف فروٹس لیتا ہوں تو اس لئے سسٹر آپ رہنے دیجئے گا تو میں نے کہا ٹھیک ہے پھر افتاری میں آپ کو بچھوا دیا کروں گی تو کیونکہ مجھے ان کو بھی ڈیلی افتاری بچھوانی ہوتی ہے تو پھر مجھے ذرا ہوتا ہے کہ ذرا اچھے سہتمام کیا جائے مطلب اگر کروائی رہے ہیں تو یہ نا مطلب کبھی ہوتا ہے آپ کا دل نہیں کر رہا ہوتا کچھ بھی کرنے کو لیکن پھر بھی کرنا تو ہوتا ہے اس لئے پھر جو ہے میں نے ساتھ میں پیزا آرڈر کیا اور یہ دو تین چیزیں بنا لی فٹا فٹ سے تاکہ اچھی سی افتاری ان کو بھیجی جائے اچھا جی یہاں پر جو بات کرتے ہیں یہ جو ہے نا میرا رمضان یہ پہلا میرا یو اے میں رمضان ہے آپ یقین کریں ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے یہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اب آ رہی ہے عید قریب اور عید کی بھی تیاریاں جو ہے نا وہ شروع ہونے بس کر دینی ہے آج جو ہے نا آج کی یہ جو میرا ولوگ ہے نا اس میں فرائی ڈے اور سیچر ڈے دونوں کی میں نے جو ویڈیو کلپس بنائے تھے وہ میں نے پرچ کر لگا دیئے ہیں کیونکہ کل میرا ولوگ نہیں آیا تھا تو میں نے سوچا کہ کل والا اور یہ والا جو ہے نا وہ ایک ہی ٹائن پہ لگا دیتیوں اور اپنا روٹین بتا دیتیوں کہ کیا یہ کیا ہم نے یہاں پر جو ہے ہمیں کرنی تھی جی سب سے پہلے تو آج گروسٹری تھوڑی سی کرنی تھی فروٹ وغیرہ ختم ہو گئے تھے تو میں نے سوچا تھا کہ ابھی جو ہے نا افتار کے بعد ہم چلیں گے یہ میں نے ان کا ٹری لگا دیا تھا اور یہ میں ان کو ٹری بچھو آ دوں گی اس کے بعد جو ہے افتاری کر کے تو ہم نے جانا تھا لولو پہ لینے کے لیے فروٹ سب کچھ فروٹس جو ہے نا وہ میں زیادہ تر وہی پہ لیتی ہوں ان کے فروٹس بہت اچھے ہوتے ہیں تو وہ زیادہ جو ہے میں کوشش میری یہ ہی ہوتی ہے کہ وہی سے لوں مدینہ سے مجھے کچھ زیادہ نہیں اچھے لگتے کار فور پہ تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں تو وہاں پہ مجھے صحیح مل جاتے ہیں ریزنیبل پرائیس میں اور بہت اچھی ہے مطلب بہت اچھی ہے ساری کنٹریز کے ہوتے ہیں ساری تو پھر وہی سے میں لے لیتی ہوں خجوریں ہماری ختم ہو گئی تھی وہ بھی لینی تھی میں جنت اور مائدہ پھر ہم لوگ گئے یہاں پہ جا کے تو ہم نے جو بھی شاپنگ کرنی تھی کی اب یہاں پہ مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ جب پاکستان ہوتے ہیں تب اتنا کو مزہ آتا ہے عید کی شاپنگ کرنے کا آج سوٹ لینے جا رہے ہیں کل اس کے ساتھ کی لیس لینے جا رہے ہیں کل اب دوبتہ نے میچ ہو رہا اچھا اب اس کی چوڑیاں لینے ہیں اب میچنگ جوتا لینے ہیں مطلب کتنا کچھ ہوتا ہے کتنا کچھ ہوتا ہے کرنے کے لیے اب یہاں پر جو ہے نا مجھے عید کی کچھ شاپنگ کرنی ہے بچوں کی اپنے لیے تو میرے آ گئے تھے میں نے مقبا لیے تھے اور وہ احسن کا جو ہے اس کی ہائٹ جو ہے ماشاء اللہ وہ بھی اس کی وجہ سے نہ تھوڑا مطلب فرق آ گیا تو میں نے کہا چلیں یہی سے لے لوں گی اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی میں نے بہت ساری جگہ پر دیکھا اور جس طرح کے پاکستانی جو یہاں پر برینڈ ہیں تو مچ ایکسپینسیو مطلب آپ کو جو سوٹ وہاں پر پانچ ساڑھے پانچ سمجھ لیں چلیں دس ہزار کا کر لیں کہ پاکستان میں دس ہزار کا ملتا ہے وہ آپ کو یہاں پہ کم از کم جو ہے آپ سمجھ لیں کتنے کا آپ کو مل رہا ہوگا کم از کم بیس پچیس تیس ہزار تک پہل تیس ہزار تک مطلب اتنا ہم لوگوں نے یہاں پہ درمز میں پیسے دینے ہیں لیکن بہت مہنگا آئیڈیاز میں نے چیک کیا نشات یہاں پہ چیک کیا کھاڈی یہاں پہ چیک کیا اور وہ چیزیں نہیں ہیں جو ہمیں پاکستان میں ملتی ہیں وہ چیزیں تو ہیں ہی نہیں ہیں مطلب وہ کپڑے اور وہ سارا کہہ لیں جو بھی نیو ڈیزائنرز کے آتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں نورمل کپڑے ہیں مطلب ویسے نہیں ہیں جیسے ہمارے وہاں پہ ہوتے ہیں اتنے زیادہ آرٹیکلز ہوتے ہیں اتنے زیادہ مجھے بالکل بھی نہیں پسند آیا کچھ بھی جنت اور مائدہ کے لیے میں دیکھ رہی تھی ان کو میں نے کہا کہ آپ لوگ کچھ ڈیفرنٹ پہن لو چھوڑ دو یہ شروعات میں اس رہنے دو کوئی ضرورت نہیں ہے بس نہیں لینے یہاں سے میرا ارادہ بن رہا تھا پاکستان جانے کا ابھی مجھے کسی کام سے جانا تھا لیکن پھر میں نہیں جا پائی میرا ارادہ مطلب ختم ہو گیا اگر میں جاتی تو شاید میں ان کے کپڑے بھی لے آتی وہاں سے خود پسند کر کے کیونکہ مجھے تھوڑا آئیڈیا ہے ان کے سائزز کا لیکن جو وہاں تھے ان کو میں نے بتایا بھی لیکن نہیں وہ ہو انہی سکا وہ بھی ویسٹ سمجھ لیں گئے یا پھر جاؤں گی تو پاکستان دوبارہ لے جاؤں گی کوئی اور پین لے گا یہ ہی ہو سکتا پھر اور تو کچھ نہیں ہو سکتا اب دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں ان کو تو میں نے خیر یہ ہی کہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مشہورہ ہو کوئی آئیڈیا ہو تو مجھے لازمیں بتائیے گا دیکھا ہے یہاں پہ کیونکہ مجھے پتا ہے فیصلہ بات تو خیر ویسے بھی وہ کہتے ہیں انڈسٹریل ہے یہ کہہب ہے وہ سارے کپڑے اور ہر چیز وہاں پہ ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ سب جو ہے نا ریپلیکہ سیل کر رہے ہیں مجھے یہاں پہ ایک اریجنل برینڈ مطلب یہاں پہ سٹی سینٹر میں جو ہے وہ سارے اریجنل برینڈ ہیں اور میں نے آپ کو پرائزز بتائیں گے بہت ہائی ہیں لیکن جو چھوٹی چھوٹی پاکستانی کپڑوں کی مارکٹ یا شاپس ہیں مجھے وہاں پہ کچھ پسندی نہیں آتا مجھے یہ لگتا ہے وہ سارے جو ہے نا وہ ہیں ریپلیکہ ہیں اے پلس کاپی ہے بی پلس کاپی مطلب اس طرح سے کر کے لگے ہیں اس کے بعد ٹیلر کی سٹیچنگ یہاں پہ جو ہے عام نورمل سوٹ جو ہے بلکل آپ سمپل سا سٹیچ کرواتے ہیں تو اس کے ففٹی درمز ہیں یہاں پہ اور ففٹی آپ دیکھ لیں پاکستانی میں کنورٹ کر کے دیکھ لیں کہ مطلب ایک سوٹ کی سلائی جو ہے پینتی سو سے چار ہزار تک مطلب میرا خیال ہے بن جائے گی اگر اس کے ساتھ پیچیز ہیں جو کہ آپ کو پتا ہے آج کل ہر سوٹ کے ساتھ پیچ آ رہا ہوتا ہے اگر اس کے ساتھ پیچ ہے تو پھر اور زیادہ بن جائے گی تو اس لئے جو ہے نا میں تو بلکل ہی پریفر نہیں کر رہی ہوں کہ یہاں سے پاکستانی سوٹ لیا جائے میں نے ان کے پاس میں نے کہا جو ہیں وہ پیان لیا ہے شوق پورا ہو گیا اب جب دوبارہ جائیں گے تو پھر وہاں سے میں لے آؤں گی یا پھر کوئی بھی چاہے گا تو خیر مقبالیں گے وہ کوئی پرابلم نہیں لیکن ایت پہ آپ لوگ کچھ میکسی سٹائل میں لے لو کچھ سکرٹ شرٹس میں لے لو مطلب کچھ بھی ایسا ڈیفرنٹ کر کے لے لو آپ کے پاس اس سے بھی کوئی اور اچھا مشہورہ ہوا تو پھر مجھے لازمی جو ہے نا آپ نے بتانا ہے کہ کیا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہوتی جی ہماری جمعہ کی روٹین جو میں نے آپ کے ساتھ ساری شیئر کی تو یہاں پر سہجر ڈے میں میں نے سہری میں کوئی ولوگ جو ہے نہیں بنایا تھا اور ابھی جو ہے افطاری میں میں نے ولوگ بنایا وہ بھی بس جلدی جلدی میں تھوڑا سے بنا پائی ہوں بہت زیادہ بزی تھی ایک دو فرنڈس نے بھی آنا تھا کچھ اس وجہ سے بھی اور بس کام اتنے زیادہ عید کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں ماشاء اللہ آپ کو پتہ پہلے رمضان کی تھی ساری تیاریاں شروع کی ہیں ہم نے اب مجھے یہ ہے کہ دیکھیں عید میں بہت تھوڑے سے دن رہ گیا رمضان کا تو پتہ ہی نہیں چلا کہ کس طرح سے ماشاء اللہ ماشاء اللہ گزر گیا ہے اور اب جو ہے اب عید کی تیاریاں شروع ہونے ہیں عید کی صفائیاں شروع کرواؤں گی سارا کچھ پھر بچوں کی شاپنگ ان کی ہر چیز کمپلیٹ کرنا تو وہ کافی زیادہ میرے لئے تھوڑی روٹین ٹف ہو رہی اور بھی زیادہ ہو رہی پہلے تو تھی اب اور ہو رہی خیر اللہ کرے خیر 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 سب کے لئے ہی دائے اور سب کے لئے بہت ساری خوشیاں لے آمین سمہ آمین تو یہاں پر دیکھیں آپ کو بڑی مزیدار میں ریس بھی بتاتی ہوں کہ میں نے جو ٹوٹیلا ریپ لیے ہیں ان کو میں نے درمیان میں سکٹ کیا ہے اور اس کے اندر میں نے کل بنایا تھا آپ کے سامنے کیمہ کا مکسٹر بنایا تھا اور وہ سارا جو ہے پورا میں نے اس کی بائٹس نہیں بنائی تھی اب میں نے وہ پڑھا ہوا تھا میں سوچ جیتی اس کو کیسے یوز کروں پھر میرے ذہن میں آیا کہ اس طرح سے ریپ کے اوپر میں نے لگائی ہے پیزا سوس پیزا سوس لگا کے میں نے کیما تھا مٹن کا جس کو چاپ کیا تھا اس میں سب مسالہ پھون کے ڈالے تھے اور اس کے ساتھ پیاز میں بنائی کر ڈالا تھا تو میں نے کیما پتلی سی لیئر میں لگا تھا کہ وہ اچھے سپک جائے اس کو بیک کر لیں گے اور بیک کریں گے ایک گھنٹ ہے آپ کہہ لیں ٹھوٹی بھی لگا سکتے ہیں کھ بھی اس میں لگا سکتے ہیں آپ کے پاس جو آلو بھی لگا سکتے اتنے یمی ماشاء اللہ یہ بنے ہے اس کے اوپر میں نے اس کو کلر دینے کے لیے جس پاس بہت کم ٹائم ہو آپ کے گھر مہمان آ رہے ہیں یا آپ کے گھر میں افتاری ہو رہی ہے تو پھر آپ جلدی جلدی سے یہ بنال لیں اس کے ساتھ جی آج میں نے کہا تھا مطر بھائے چاول بھائیں بھائیں گے دری بھڑے کیونکہ مطر بھائے چاول کے کی اچھی بات اور جو کہ کل بھی نہیں ہم کر پائے تھے تو آج کی اچھی بات جو ہے میں اپنی سے ریلیٹیڈ کروں گی اپنی ذات سے ریلیٹیڈ کروں گی مجھے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے نا آپ آپ کے دل میں اگر کوئی کسی کے لیے بھی اگر کسی کا میں نے دل دکھایا ہے تو آپ اسے سوری کر لیں اور ہو سکتا اس سے آپ کو سکون ملے اچھا میں آپ کو ہمیشہ خود یہ کہتی ہوں کہ سب کو معاف کرنا چاہئے اور میں تو خود کسی کو یہ بتا رہی ہوتی ہوں تو دیکھیں میں اپنے دل میں کیوں کسی کے لیے ہوتی ہے فیملی میں سو قسم کے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ اپنا دل آپ صاف رکھیں آپ اللہ کے حضور آپ نے خود اپنے جواب دے ہیں آپ یقین کریں میں ابھی آپ سب کے سامنے بھی کہتی ہوں جو جو مطلب میری فیملی میں سے بھی میرے ولوگ دیکھ رہے ہیں میں سب کو بھی کہتی ہوں کہ میں دل سے سب سے معافی مانگتی ہوں جس جس کا میں نے دل دکھایا ہے میرے دل میں کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا دل سب کی طرف سے صاف ہے میں نے اللہ کی رضا کے لیے اگر کسی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اگر کا لفظ میں اس لئے یوز کر رہی ہوں کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آپ باتیں بتا دیتے ہیں اور وہ دس گھروں سے باتیں جب اس بندے کے پاس پہنچ تھی تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں کسی نے میرے ساتھ کتنی زیادتی کر دیا لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے بات کچھ ہوتی ہے وہ آگے سے کچھ بنتی ہے اس کے پاس پہنچ تک بات بہت لمبی ہو جاتی ہے تو میں دل سے معافی مانگتی ہوں اور میرا دل بلکل صاف ہے میرے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں ہے اور میں نے اللہ کی رضا کیلئے سب کو معاف کیا اگر کا معاملہ ہے کہ وہ اپنا دل صاف کرتا ہے نہیں کرتا ہمارا 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 خود میں کانٹیکٹ کرتی ہوں میں سب سے بات کرنے کی کوشش بھی کرتی ہوں اور میں نے اگر بات کی ہے تو میں یہ نہیں کہتی کہ مجھ سے کسی نے بات نہیں کی ہے سب بات کرتے ہیں ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے تو بس میں یہ ہی کہوں گی کہ میرا دل بلکل صاف ہے سب کی طرف سے صاف ہے مجھے کسی سے کچھ بھی پرابلم نہیں ہے میرا کسی کے ساتھ کوئی گلہ شکوان نہیں ہے تو بس یہ تھی آج کی بات اچھا یہاں پر مجھے لینی چپل ایک نہیں مجھے دو چپل دینی میرا دل کر رہا تھا کہ میں دو تین چپل ہوں اور دیکھیں یہاں پر میکس پہ بہت اچھی چپل آئی ہیں بہت اچھی تو ہم لوگ سب سے پہلے گئے میکس پہ آج میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ سب کپڑے دیکھیں اور ویکنڈ تھا اتنا رش تھا اتنا رش ماشاء اللہ واقعی لگ رہے کہ بلکل قریب ہے اتنی تیاریاں اور نہ دل خوش ہو گیا دیکھ مجھے ایک چپل ایسی چاہیے تھی کسی بھی سوٹ کے ساتھ باہر باہر تو نہیں گھر پہن لے بندہ کبھی گھر میں بھی بھائی 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 مجھے اچھی لگے ساری بھائی اچھی تھی دیکھتی ہوں ان میں سے کوئی ایک لے لیتی ہوں اور اس کے بعد بیگ اچھے تھے مطلب لیڈیز شاپنگ کرنے جائیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جوتا نہ پہن کے دیکھیں وہ بیگ نہ پکڑ کے دیکھیں وہ کچھ نیو مطلب جو بھی ان کے سامنے آتا ہے بس ایک بھائی تھے بھائی تو بس اسی طرح سے ہم لوگ بھی ساری ایک سپلور کر رہے تھے بڑا مزہ آیا بہت مزہ آیا اور ماشاء اللہ لیا ہم نے کچھ بھی نہیں سوائے جھٹوں کے بچیوں کو تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ کوئی کپڑا شپڑا نہیں ان کو پسند آیا تو خیر ان کا جنت بھی بیگ پین پین کے چک کر رہے گے تو اب نہ دیکھتے ہیں کیا لیتے ہیں کیا کرتے ہیں اب اس کا کچھ بھی آئیڈیا نہیں ہے تو جتنے بھی دیس مجھے لگ رہا کہ ڈیلی بھائی جانا پڑے گا کیونکہ اب مجھے دونوں بچوں کے بھی لینے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتی ہوں کتنا زیادہ رش ہے اتنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ پورا رش بہت زیادہ تو یہ تھا جی میرا آج کا vlog بلکہ دو دن